بیگو سرائے میں گررات سنگھ کے خلاف ہوئے پردرشن کی تصویریں لوگ سوا چناف سے ٹھیک پیرے جہاں سانسدوں کی ٹکٹ کٹنے کا بھے انہیں ستا رہا ہے تو وہی ایسے سمائے میں کارنے کرتاؤں کی گررات سنگھ کے خلاف نارے بازی کیا اشارہ کر رہی ہے ذرا دیکھئے اس رپورٹ پہ ایک ہاتھ میں کالا جھنڈا دوسرے ہاتھ میں بی جے پی کا جھنڈا اور نارے بازی وہ بھی گررات سنگھ کے خلاف گررات سنگھ یعنی بی جے پی کے فائر برینٹ نتاؤں میں سے ایک گررات سنگھ یعنی کانگریس اور ممتہ کے دشمن نمبر ون لیکن یہ کیا بی جے پی کے ہی کاری کرتا گررات سنگھ کے خلاف نارے بازی کرنے لگے اتنا ہی نہیں کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا پردشن کاریوں نے ان کی کار کو بھی آگے بڑھنے سے روک لیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ گررات سنگھ کے خلاف یہ پردشن کہیں اور نہیں بلکہ ان کے اپنے سنسدیک شیطر بیگو سرائے میں ہی ہوا ہے ظاہر ہے اپنے ہی گھر میں ہوئے ایسے پردشن پر ہمیشہ مکھر رہنے والے گررات سنگھ چھپ نہیں رہے بلکہ انہوں نے اسے راجنیتک سازش قرار دے دیا اور کہا کہ آپ لوگ بھلے ہی میرے خلاف پردشن کریں لیکن پردار منتری موڈی کے خلاف ہمیں ایک جھٹ رہنا ہے چلیے اب آپ کو ان پردشن کاریوں کی نعرے بازی کی پوری حقیقت بتاتے ہیں دراصل پردشن کاریوں کا عروف ہے کہ گررات سنگھ نے تین گرام پنچائتوں کو گود لیا تھا لیکن وہاں وکاس کا ایک بھی کام نہیں کیا جس سے یہ لوگ لمبے سمیے سے خفا ہیں اور آخر کار انہوں نے گرراج سنگھ کے خلاف میدان میں اترنے کا فیصلہ لے لیا آج تک اس نے بے بو سرائے میں لوٹ بچا رکھی ہے آپ لوگاستھانیاں ہیں آپ جس گاؤں کو اس نے گود لیا گووند پورتین سب سے ادھیک بھوٹر بھوٹ دیا وہ پنچائت آج تک ایک چاپا کر نہیں گا راگراج سنگھ ایک طرف گرراج سنگھ کے اپنے دعوے ہیں تو دوسری طرف پردشن کاریوں کی اپنی ویتھا ایسے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا اس کا خلاصہ تو فیلال نہیں ہوا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے خلاف پردشن سے گرراج سنگھ تم تمائے ہوئے ہیں اور گرراج سنگھ کا گصہ اس سے جائز ہے کہ آخر این چناف سے ٹھیک پہلے انہیں اپنے کارکرتاؤں سے یہ امید نہیں تھی کہ جو اب تک ان کے زنداباد کے نعرے لگاتے تھے وہ اب انہیں کو کالے جھنڈے دکھانے پر اتار ہو گئے ہیں میرو ریپورٹ زی میڈیا میرو ریپورٹ زی نیوز